دیپک کے دھوڑی کی خوبصورتی اس کی بیوٹی اور اس گردوارے میں جو آتنک شامتی کا انبہو ہوا مجھے لگا ایک بار میں آپ سب لوگوں کو بھی اس گردوارے کے درشن کروا دیتا ہوں تاکہ آپ وشو کے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں آپ بھی یہاں پر اپنی حاجری لگا سکیں گے تو اس لیے آج میں آپ کو اس گردوارے کے پرانگن ملے کے آیا ہوں بہت ہی سندر بہت ہی پیارا گردوارہ بنا ہوا ہے بہت بڑے ایریا میں بنا ہے اور اس میں پورا جو ہے ہر سمیں لنگر وغیرہ چلتا رہتا ہے اور جتنے شردھالو یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ ٹھہرنے کی ویہوستہ ہے گردوارے میں چکر لگاتے ہوئے بہت ہی شانتی کا انوبہ ہوتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ لگوں کو کبھی بھی موقع ملے رشکیش آپ کا آنا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی لیکن اس گردوارے میں آ کر متھا جرور ٹیکیں لنگر چھکیں اور اپنی حاجری یہاں پر درج کرویں اس گردوارے کی مجھے ایک بہت زیادہ مین اٹریکشن جو لگی جس کے لیے مجھے ایسا ہوا کہ میں آپ کو جرور یہ گردوارے کے درشن کرووں وہ ہے یہاں پر بنا ہوا ایک میوزیم چھوٹا سا میوزیم ہے اس میں لائف سائز مورتیاں بھنی ہوئی ہیں اور وہ اس ایرا کو ڈپیکٹ کرتا ہے جس سمیں مغل شاسوں کو دورا بہت ہی زیادہ اتیعچار اور ظلم سکھ کمیونٹی پہ کیا گیا تھا میری ریکویسٹ ہے آپ ان سبھی مورتیوں کو بہت دھیان سے دیکھیں اور مجھے وشواس ہے کہ اور کچھ نہ بھی ہو تو سکھ دھرم کے پرتی آپ کا آدربھاو جرور بڑھ جائے گا تو چلیے چلتے ہیں میوزیم کی اور اور میوزیم میں جانے سے پہلے میں آپ کو سکھ ارداز کی چند لائنیں سنانا چاہتا ہوں آپ انہیں دھیان سے سنیں گے تو وہ پنجابی بھاشا میں ہوتے ہوئے بھی آپ ان کو سمجھ پائیں گے اور اگر آپ انہیں ٹھیک سے سننے کے بعد تھوڑا سا بھی سمجھیں گے تو اس میوزیم میں لگی ہوئی اور مورتیوں کو دیکھ کر آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گا کہ اسے ایک دھرم کیا ہے اس سمیں کتنے ظلم ہوئے تھے اور یہ ارداز جو ہے یہ جو لائنیں آپ سنیں گے ان کا کیا محتو ہے کیا مطلب ہے جنا سنگھا سنگھنیاں نے ترمہیت چیز درتے بند بند کٹائے خوپریان لہائیاں چرکھیاں تے چڑے آرے آنال کیرے گئے گردوار آنڈی سیوالی قربانیاں کیتیاں ترم نہیں ہاریا شکھی کے سان سواسانال نبائی تنانڈیک مائیدہ تیان ترکے خالساجی بولو جی وا اے گرو موسیقی 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 مجھے آشا ہی نہیں بلکہ وشواس ہے کہ اب تک کے دیکھے ہوئے درشیوں سے آپ کا دل دہل گیا ہوگا آپ سیہر گئے ہوں گے یہ وہ درشی ہے جب گروہ گووین سنگ جی کے جوان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیوار میں جندہ چنوایا گیا تھا ایسی ساری بہت ساری اور باتیں ہیں جن میں سے جتنے مہتوکون تھی وہ اس میوزیم میں ان آکرتیوں اور مورتیوں کے زورہ دکھائی گئی ہیں بہت ایک خوبصورت طریقے سے اور دیکھنے کے بعد من بہت اداسین ہو جاتا ہے لیکن یہی ہے یہ دھرم یہی ہے یہ ویرتا اور ہماری آزادی میں ان کا کتنا بڑا یوگدان ہے یہ ہم سب کو پتا ہے جسے کبھی بھولا نہیں جا سکتا تو دوستوں بھکتوں اور شردالووں میں آشا کرتا ہوں کہ میں نے شریح حیم کن صاحب گردوارہ رشکیش کا جو چھوٹا سا ٹور آپ کو کرایا ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ